پیٹی کی بات آئی تو اندیک زندگی پاند میں ہو رہی ہے جندگی ہونے کا فیخلہ پہلے ہو رہا اچھا باز نادان بے وخوف بازو والے یہ لوگ بولے امام حسین کربلا پہ خلطی پہ تھے بولے ناؤزبینلہ کینزالی کیا بولے امام حسین میدان کربلا میں خلطی پہ تھے ہم پوچھے کیا بلتی بھی ردی والے پوچھے وہ بولے نئے یزید سے لائن لڑنا تھا آپ خانی پیلی کے خطل و غارت گری ہو گئی بولے ارے میں بولا دیوانے خطل و غارت گری والی غلطی وہ بھی حسین سے ارے دیوانے رب کو معلوم تھا تیرے جیسے منٹلی ریٹائٹ دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں اسی لیے اللہ ان کو جنتی جوانوں کا سردار پہلے ڈکلیر کر دیا کیوں ڈکلیر کیا کیونکہ جو غلطی پہ ہوگا وہ جنتی نہیں ہوگا اور جو جنتی جوانوں کا سردار ہوگا اس سے کبھی غلطی نہیں ہوگی جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان سے غلطی ناممکن ہے ان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے رب نے ان کو غلطیوں سے پاک کر دیا خطاوں سے پاک کر دیا لخزشوں سے پاک کر دیا سیاہکاریوں سے پاک کر دیا خلطی سے پاک کر دیا جو غلطی انسان کے بس کی بات ہے رب خود ارشاد فرما رہا ہے اتنا با یرید اللہ لیضیبا ان کو غلط ساہل البیت اگل البیت ویتغیرکن تطہیر ارے ان کی پاکی کی جواہی تو رب کے رہا ہے ان کی حصولت کو خوران میں ان کی پاکی والی شان کو رب پیان کر رہا ہے ارے جس کو رب پاک کر دے باتی نہیں خطاوں سے نہیں باتی کی کمیوں سے نہیں ظاہری میلو کچھر سے بھی ان کو پاک کر دیا گیا نہ صرف باتی نہیں خطاوں سے نہ صرف باتی نہیں کیفیات سے بلکہ ظاہری کیفیات سے خلطیوں سے خامیوں سے کمیوں سے کچیوں سے ان کے رب نے ان کو پاک کر دیا ایسے پاک کیا کہ کان کھول کر سن لو جب سورج ہوتا ہے تو اندھیرہ نہیں ہوتا ہوتا کیا کہیں تو کھوڑ کے دکھے جب سورج ہوتا وہاں پہ اندھیرہ سورج اور اندھیرہ دونوں ایک دوسرے کی صد ہے سورج آئے تو اندھیرہ چلا جاتا ہے سورج اور اندھیرہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہو اسی طرح خوران اعلان کر رہا ہے امام حسین اور خلطی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ حسین کو ان کے رب نے ہر خلطی سے پاک کر کے پیدا کیا ہے ہر صدا سے پاک کر کے پیدا کیا ہے ہر مینو کچھے سے پاک کر کے پیدا کیا ہے اب جہاں حسین ہوگا وہاں خلطی نہیں ہوگی ذرا بولیے تو بازو آ لو ذرا کان پھول کے سن لو میرے حسین سے خلطی نہیں ہو سکتی ہے اب ذرا پیانے بزرگار دوستو اب تھوڑا اور آگے بڑھ کے چلتے ہیں ذرا ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے دیکھو ہر بڑے کی تاریز اس کا چھوٹا کرتا ہے ہر بڑے کی تاریز چھوٹا کرتا ہے پیر کی تاریز مرید کرتا ہے تاجل اولیہ کی تاریز غلام کرتے ہیں استاز کی تاریز شاگر کرتا ہے باپ کی تاریز بیٹا کرتا ہے اگر کبھی بیٹا نافرمان ہو جائے تو ماں پوچھتی ہے نادان بکتمیز اپنے باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے مطلب بڑے کی تاریز چھوٹے سکھا رہے ہیں عدب سکھا رہے ہیں تاریخہ سکھا رہی ہے تو پتا کیا چلا آپ بڑوں کی تاریز چھوٹے کرتے ہیں مگر خوربان جاؤ میرے حسنین کے خوربان جاؤ علیم و فاطمت الزہرہ کے خوربان جاؤ اہلِ بیت اتحار کے یہ وہ لوگ ہیں کہ پیارے دوستو ان کی تاریز صرف ان کے بات والوں نے ہی نہیں کی ہے ان کی تاریز صرف حسیات میں نہیں کی ہے ان کی تاریف صرف خرید نماز میں نہیں کی ہے ان کی تاریف صرف سرکان تاجون غوریہ میں نہیں کی ہے ان کی تاریف صرف ان کے چانے والوں میں نہیں کی ہے ان کے بادوالے جو ان کی تاریف کرتے ہی کرتے ہیں مگر ان کی سوزیلت یہ ہے ان کا رتبہ یہ ہے ان کی شان یہ ہے کہ ہر بڑے کی تاریف اس کا چھوڑا کرتا ہے مگر اہلے میں ایزید مخدر ساتھ ہیں کہ ان کی تاریف ان کے نبی کر رہے ہیں ان کی تاریف ان کا پیدا کرنے والا پرورتی آر کر رہا ہے اللہ اللہ ہو کر اہلِ بیتِ ادھان کی تاریخ کرتا ہے نبی نبی ہو کر اہلِ بیت کی تاریخ بیان کرتے ہیں نبیِ پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب ان کی تاریخ سنو ایک لفظ سنو ایک حدیثِ پاک سنو حدیثِ پاک کا تکڑا سنو پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے دردور سے حسین مجھ سے ہے وَعَنَا لِنَا الْحُسَيْنِ اور میں حسین سے ہوں اور میں حسین سے ہوں ایک لطیف نکتہ سن لو بازو والوں سے بیٹن کرنے میں مزہ آئے گا مدد مل جائے گی لطیف نکتہ سن لو یہ بات تو سمجھنے آگئی کہ الْحُسَيْنُ مِنِّي حسین مجھ سے ہے حسین حسین مجھ سے ہے نبی کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے مطلب یہ ہوا حسین میرے جگر کٹ پڑا ہے حسین میرا خون ہے حسین میرا گوشت ہے حسین میرا نواسہ ہے حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے حسین بلکہ میرا بیٹا ہے یہ بات تو سمجھ میں آگئی الْحُسَيْنُ مِنِّی حسین مجھ سے ہے مگر دوسرا جو لفظ ہے وَأَنَا مِنَا الْحُسَيْنُ یہ ایک راز ہے یہ راز وہی پر فاش ہوتا ہے جب آپ بارگاہ اور لیا میں بیٹھتے ہیں جب آپ پیرانِ طریخت کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں جب آپ صوفیاء اکرام کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں جب آپ ملید بن کر سانو اعدب تیہ کرتے ہیں تو یہ راز فاش ہوتا ہے وَأَنَا مِنَا الْحُسَيْنُ اور میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں ذرا خور کرو نبی کیا کرے میں حسین سے ہوں کیا مطلب ہے میں حسین سے ہوں یا رسول اللہ ساری کائنات تو آپ سے ہے یا رسول اللہ زمین و آسمان آپ سے ہے آقا جنت آپ سے ہے آقا عرش الہی آپ سے ہے آقا یہ زمین آپ سے ہے یہ زمین کے زمان آپ سے ہے یہ نبادات جمادات آپ سے ہے یہ ساری کائنات و خدرت آپ سے ہے رب نے کہا آپ ہے تو سب کچھ ہے آپ نہیں تو کچھ نہیں ہے مگر آپ کہہ رہے ہیں وَأَنَا مِنَا الْحُسَيْنُ میں حسین سے ہوں آقا یہ بات کیا ہے تو بزرگان دین سمجھا کے ہیں آپ درہ مسئلے کو سمجھتے ہیں حضور حسین سے کیسا ہے حضور سے حسین ہے یہ بات تو سمجھ میں آگئی مگر حضور سے حسین کیسا ہے مگر حسین سے حضور کیسا ہے ذرا یہ بات سمجھتے ہیں دیکھو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں تشریف لائے جن میں سے چند کو رسول بنایا گیا جب رسول دنیا میں آئے شریعت لے کر آئے کتاب لے کر آئے خانون لے کر آئے اصول لے کر آئے شریعت لے کر آئے دین لے کر آئے اخلاق لے کر آئے کردار لے کر آئے مگر جیسے ہی رسول پردہ فرمائے دنیا سے تشریف لے گئے تو رسول کا لائے ہوا دین خدم کتاب خدم شریعت خدم خانون خدم اخلاق خدم کردار خدم عبرہیم علیہ السلام دنیا سے گئے تو آپ پر نازل ہونے والے صحیح فہبید ساتھ میں چلے گئے موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے توریت خدم حضرت موسیٰ کا لائے ہوا دین خدم حضرت موسیٰ کا لائے ہوا کردار خدم حضرت موسیٰ کا لائے ہوا حضور خدم حضرت دعوت اللہ ہمی کتاب خدم حضرت عیسیٰ کا لائے ہوا انجیل خدم سب نبی تشریف لے گئے نبی کے جاتے ہی دین خدم اسلام خدم شریف خدم خانون خدم مگر اے مسلمانوں ذرا کان کھو کر سنو ہمارے نبی آئے پتاب لائے اخلاق لائے کردار لائے اسلام لائے نماز لائے روتا لائے دین لائے سب کچھ لائے مگر پردہ فرمائے چودہ سو سال ہو گئے چودہ سو سال سے آج تک نہ دین ختم ہوا نہ کتاب ختم ہوئی احلام بھی زندہ ہے پرآن بھی زندہ ہے شریعت بھی زندہ ہے اخلاق بھی زندہ ہے کردار بھی زندہ ہے